سبسکرائب کریں ماز الیکٹرونکس کو اور پریس کریں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری نیو ویڈیوز کا نوٹفکیشن مل جائے اسلام علیکم دوستوں میرا نام ہے زید مازگلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ماز الیکٹرونکس دوستوں اگر آپ نے ہمارا چینل ماز الیکٹرونکس ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ ایک بیل آئیکن ہوگا اس کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہاں نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے ملیں تو دوستوں آج جو میں ویڈیو لکھا ہوں وہ ایک مینی ایر کولر کے بارے میں ہے کہ کیسے ہم مینی ایر کولر کو ایسی میں کروڑ کر سکتے ہیں اس کے اندر ہم کلٹر میڈیو کا جو ایک سیٹ ہے وہ اس کے اندر لائیں گے تاکہ ہمارے پانی تھنڈا ہو جائے اور اس کے اندر ہم کپڑ ڈیو گھرے یوز کریں گے جس سے ہمیں تھنڈی ہواب باہر ملے گی اس کا ٹیمپریسر کم سے کم مائنس بارہ بارہ مائنس نو تک چلا جاتا ہے تو اس سے کافی کمرا تھنڈا ہو جاتا ہے تو آج ہم اس کو ریڈی کریں گے کہ یہ کیسے تیار ہوتا ہے اس کے لئے کیا کیا ضرورت ہے تو چلیئے دوستو شروع کریں تو دوستو اس مینی ائر کولر کو بنانے کے لئے جن جن سمان کی ضرورت ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو سب سے پہلے آپ کو یہ فین کی ضرورت ہوگی یہ ایک دس انج کا فین ہے آپ کسی بھی کمپنی کا فین لے سکتے ہیں چاہے وہ سوگو کمپنی کا ہو یا لوکل ہو تو یہ ایک لوکل دس انج کا فین ہے تو میں اس کو یوز کروں گا اس کے بعد دوستو آپ کو دو پم چاہیے ہوں گے ایک پم جو ہے ہم خسو وغیرہ اور پیلٹر کی جو گرم سائیڈا ادھر سے گزاریں گے پانی کو اور دوسرا پم جو ہے وہ جو ہے کولنگ والی سائیڈ پر استعمال لوں گا اور اس کے بعد دوستو آپ کو یہ مڈیول کا پورا سائیڈ چاہیے جو ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو چلاگر دکھایا تھا اس کی کولنگ کتنی تھی تو ہمیں یہ چاہیے ہوگا اس کے بعد دوستو ہمیں یہ آٹھ ہمیں ان کے کوپر کے پائپ چاہیے ہوں گے جو کم سے گم بارہ تیرہ فٹ کے ہیں بارہ تیرہ فٹ لمبے یہ کوپر پائپ ہیں کسی بھی کولنگ کی شاپ سے لے سکتے ہیں فریجو ایسی کی دکان سے لے سکتے ہیں اس کو ہم ٹھنڈی سائیڈ پر یوز کریں گے جس کے ذریعے ہمارے ہوا ٹکرا کر اس سے ٹھنڈی نکلے گی تو ہم نے اس کو بھی یوز کرنا ہے اس کے علاوہ دوستو آپ نے پانی والا پائپ چاہیے ہوگا آپ گیس کا پائپ بھی استعمال کر سکتے ہیں یا اور کوئی پانی والا پائپ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے دوستو ہم نے جو کام کرنا ہے یہ پانی Linda یہ پانے میں کوپر کی ٹیوب کے ٹیوب فٹ جانتی ہے اس کے بات cheaper کی ٹیوب فٹ کرنے کے بعد اسے گاہد کو فٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو مکمل فٹ کر دی رہا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کوٹ جانا میں Okay سب سے پہلے ہم اس کوٹ پلا پر کفوٹ سکتے ہیں اس کے اوپر سے چ Armstronginel lazım تو دوستو ہمیں یہ جو فین اس کو سائٹ پر دیتے ہیں اس کے پر ہم نے یہ کپوٹیو فٹ کرنی ہے تو اس کے لیے ہمیں کیبل ٹائی کی ضرورت ہوگی تو اس کے لیے دوستو ہمیں یہ 2.5 mm کی کیبل ٹائی چاہیے ہوں گی یہ سب سے چھوٹا سائز ہے کیبل ٹائی کا تو اب ہم اسے فٹ کرتے ہیں موسیقی دوستو ہم نے اس پر بچھا دیا ہے اس کو بچھانے کے بعد اب ہم اس کے فریم کو اپنے کولر کی بارڈے کے پر فٹ کرتے ہیں تو اس سے پہلے جب جو ہم نے سراغ یہ کٹا ہے یہاں سے ہم اس کو کھلا بھی کر لیتے ہیں تاکہ یہاں سے ہمارا پانی آؤٹ ہو اور یہاں سے ان ہو دوستو ہم اس کو فٹ کرنے سے پہلے اس کے جو چار سراغ کو نشان ہے اس کے ہم نشان لگا لیتے ہیں تاکہ ہمیں ایکوریٹ پومائش ملجی اور ہمارا فین بلکل ایکوریٹ فٹ کر لیا ہے تو میں یہ نشان لگا لیتا ہوں تو لیجے دوستو ہم نے اس کے چاروں طرح نشان لگا لیا ہے انشان لگانے کے بعد ہم اس پر سراغ کر لیتا ہوں تو لیجے دوستو ہم نے اس کے چاروں طرح سراغ کر لیا ہے سراغ کرنے کے بعد میں اس کو فٹ کر لیتا ہوں تو لیجے دوستو ہم نے اس کو فین کو فٹ کر لیا ہے فین کو فٹ کرنے کے بعد اب ہم اس کی تمام ویرنگ کریں گے سب سے پہلے ہم اس کے دو بٹن لگائیں گے لگانے کے بعد ہم اس کے ویرنگ رہیں گے اس کے بعد ہم اس کے ویڈیو لگائیں گے سب سے پہلے ہم اس کے ویڈیو لگائیں گے سب سے پہلے ہم اس کے ویڈیو لگے سب سے پہلے ہم اس کے ویڈیو لگے سب سے پہلے ہم اس کے ویڈیو لگائیں گے سب سے پہلے ہم اس کے ویڈیو لگائیں گے دیکھیں دوستو یہ جمع اس کے بٹنوں کی ہے اس کے بعد جو یہ دوسری تار ہے یہ جو ہم نے لگائی ہے یہ ہم نے پمپ کی ہے اس کے بعد جو یہ تار ہے یہ ہم نے صرف اور صرف اس فین کے انتر لگائی ہے تو اس طرح ہی ہم نے ویرنگ اپنے بڑے کولر کی کی تھی تو اسی طرح ہم نے اس کی بھی ویرنگ ویسے ہی کی ہے تو اس طرح دوستو آپ اس کی ویرنگ کر سکتے ہیں سرکٹ ڈائیگرام میں آپ کو دیتوں گا لنک میں ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گی تو دوستو اب اس کے ساتھ پمپ ویارہ جوڑتے ہیں اور اپنا جو کولنگ کا جو مڈیول ہے پیلٹیر کا وہ جوڑتے ہیں تو لیجے دوستو اب ہم اس کے جو ویرنگ والدگی اتارے ہیں ان کے پر اچھی طرح ٹیپ کر لیتے ہیں ٹیپ کرنے کے بعد دوستو اب ہم نے اس کے اندر ایک پمپ فٹ کرنا ہے جو کہ دوستو اس پمپ کا کام یہ ہوگا کہ یہ پانی کو اٹھا کر ہمارے مڈیولوں کے اندر دے گا مڈیولوں کے اندر سے ہو کر یہ چھت پہ جائے گا چھت سے پھر دوار نیچے آئے گا اور اس طرح ہی یہ سرکل چلتا رہے گا تو ہم نے اس کو پمپ پر جوڑنا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کی ویرنگ کر لیتے ہیں یہ جمع جمع میں ہم لگا لیتے ہیں اور نیلی کیونکہ ہماری نیگیٹیو ہے تو اب ہم نیلی کو نیگیٹیو کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں تو لیجے دوستو ہم نے اس کو بھی اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے تو ہمارا دوسرا کام یہ ہے کہ ہم نے اس کو مڈیولوں کو جوڑنا ہے تو دوستو یہ ہمارے وہی مڈیول ہیں جو ہم نے پچھل تھی اپنے ویڈیو جو پلٹر مڈیول کیا اس میں ہم نے ان کو چیک کیا تھا تو میں اس کو اپنے اس فین کے باڈی کے اوپر کیبل ٹائپ وغیرہ سے اس کو فٹ کر دیتا ہوں تو لیجے دوستو ہم نے اپنے مڈیول کو اچھی طرح جوڑ لیا ہے جوڑنے کے بعد دوستو ہم نے اس کی ویرنگ کر رہی ہے اس کی بھی ویرنگ ہم اپنے فین کے اس ویرنگ مڈیول کیا کر دیتے ہیں تو اس کو لگانے کے بعد میں اس کے اوپر ٹائپ کر لیتا ہوں تو دوستو میں جمع جمع کے ساتھ جگا دیتا ہوں یہ جو پیلی ویرہ یہ مڈیول کیا ہے تو میں اس کو جمع کے ساتھ جوڑ کر اچھے طرح ٹائپ کر دیتا ہوں اس کے بعد دوستو یہ جو ہماری نیگٹیو ہے پیلٹیر کی بلیکرر کی اس کو میں نیلی وائر کے ساتھ نیگٹیو کے ساتھ اچھی طرح جوڑ دیتا ہوں تو دوستو اب ہم نے اس کی تمام وائرنگ کر لی ہے وائرنگ کرنے کے بعد اب ہم نے ایک اور پمپ لگانا ہے جس کا کام یہ ہوگا کہ یہ تھنڈی سیڈ کا پانی اٹھا کر آگے کپر ٹیو میں دے گا تو اس کے لیے ہمیں چھوٹا سا کوئی برتن چاہیے ہوگا جس کے اندر تھنڈا پانی ہم ایزا سٹوریج اس کے اندر رکھیں گے پمپ در سے پانی اٹھائے گا مڈیولو کے اندر سے ہو کے آگے کپر پائن میں ہو کے پھر ٹیو میں آجے گا وہ بارڈرہ تھنڈا ہوتا رہے گا تو اب ہم اسے بھی جوڑ لیتے ہیں اور اپنے پمپ کو اس کے اندر لگا لیتے ہیں تو دیجے دوستو ہم نے اس برتن کے اوپر چاہو دونوں درف اچھی طرح گلائی میں ٹائی لگا دی ہیں دが کپ اپن کے دکھر میں ٹائی لگا جاتا رہے گا تاکہ یہ پہ کپ میزو دونوں подоб اٹھائے گا تو دیجے دوستو حد이가 بارڈرہ گیا ایک اپن پپ کے 팔� octhić ہماری اور پڑک پارن جان جب ہم اس کے اندر پر پہنگ کیا فکرہ کےłe پر پہنگ شد sabia دیجے دوسری پر اور دوسری پر کپ میں ہم نے کا ضروری legislator اس کے اندر پاکر پھائنک کر دیا ہے پرمیٹر مدیولی کی پوچھ کمک ہے جو پشرے ر این درڑے گی سمجھا اپنے پاپپ سیا جوڑ لئے اپنے پاپپ پاپ کت resto جنگ کے جہن ہ raid اس کے ساتھ پاپپ جنگ جوڑوں گے جب آپ کوoj دیچ سیا جانے پاپپ قنی وزار میں دلک سوٹ دیچ سوچنے کے لئے سوراک کر لیا ہے اس کے بعد دوستو میں ایک سوراک میں سے اپنے پائپ کو باہر نکال لیتا ہوں نکال لے دوستو میں جو اللہ جو اللہ ہے میں اس پائپ کو اپنے کپر پائپ کے ساتھ یہاں پر اچھی طرح کبل ٹائسے جوڑ دیتا ہوں دوستو کپر پائپ کو میں اچھی طرح اس کے ساتھ جوڑ لیا جوڑنے کے بعد میں نے تین ٹائی لگا کر اس کو مضبوطی کر دیا چاہم سکر محامlے Rafael کا طرحäng کی وستی کریں چاہم سکر ایسا جائیں شچیک شکر میں جائیں جائیں جس گرڈوبا ایسا آپ پین کا ہی ہف weiter پی سکر میں جائیں میں جائیں جائیں گے بات بہت سے ہفتے ہیں جا ہی پر سکر میں سکرما انگز کریں جیسا کا خرم کر اللہ تک کنگ پہ کے افتاو جیسے گ Kane پھینک کے اندر پھینک دیتے ہیں تو لیجئے دوستو اب ہم نے تھنڈی سائیڈ کی وائرنگ کر لیا ہے اب ہم گرم سائیڈ کی کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے میں یہاں پر اپنا پائپ کو لگا دیتا ہوں اور اس کو نیچے جہاں مارا پمپڑا ہے اتر تک کٹ لیتا ہوں دوستو میں یہاں تک اس کو کٹ لیا ہے کٹنے کے بعد میں اپنے پمپ کے ساتھ یہاں پر لگا دیتا ہوں اور اس کے بعد دوستو یہاں سے دوبارہ پائپ کو میں جوڑ دیتا ہوں جوڑنے کے بعد میں اندروں کو کیبل ٹائی کے ساتھ جوڑ دیتا ہوں تو دوستو یہاں سائیڈ ہے میں اس کو اپنے اوپر والی کولر کی جو چھت ہے ادھر تک کٹ کر پھینک دیتا ہوں دوستو اس کے لیے میں یہاں پر سراغ کر رہیتا ہوں تاکہ ہمارا پائپ باہر آجائے اور یہاں پر بھی کر دیتا ہوں تو لیجے دوستو اب ہمارے ساتھ پائپ کی وائرن کپلیٹ ہو چکی ہے اس کے کمپلیٹ ہونے کے بعد اب ہم اسے چلا کر چیک کرتے ہیں کہ آیا ہمارا کولر صحیح کولنگ کرتا ہے اور صحیح تھنڈک کرتا بھی ہے یا نہیں اس کو کولنگ کرنے کے لیے ہم اس میں پانی دار کر چیک کرتے ہیں تو لیجے دوستو اب ہم نے اپنے پورے کولر کو باہر شفٹ کر لیا ہے اس کے اندر ہم پانی شین دالتے ہیں اور اس کے بعد اسے آن کرتے ہیں پانی بھر رہے ہیں پانی بھرنے کے بعد ہم نے اوپر جو اس کا سٹوریج ہے تھنڈے پانی والا وہ در بھی پانی بھر دینا ہے سب سے پہلے ہم اس کے اندر اچھی طرح پانی بھر لیتے ہیں ہم نے اس کو بھی دوستو اچھی طرح پھل بھر لیا ہے تو اب ہم اسے چلا کر چیک کرتے ہیں تو لیجے دوستو اب ہم نے اس کے اوپر اپنا سینسور کو فیڈ کر دیا ہے تیمپریچر میٹر ہمارے پاس ہے سینسور کو ہم نے کپا ٹیو پر فیڈ کر دیا تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہمارا تیمپریچر کتنا ہے دوستو آپ تیمپریچر دیکھیں تو یہ ستائش اشاریہ ساتھ تیمپریچر بتا رہا ہے تو اب ہم اسے چلاتے ہیں اور اس کو چلانے کے بعد دس منٹ چلانے کے بعد ہم سے چیک کریں گے ڈی اور کیسک سوچانے کے بعد ہم اسے چلانے کے ڈی ایڈ را یہای ہے ڈی ابیع کرنے کے بعد ہم ڈی ایڈی ڈی او ملاکั้ولا ڈی او من اشارم تاریمٹو ڈی او وحمام ڈی او بان pris ڈی امیدztو موسیقا 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 ہوا بنا سکتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کا ہماری یہ ویڈیو اسی والی پسند آئی ہوگی ہمارے چینل ماتل ایکٹرینز کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ آپ کو ہماری اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کو ملتی رہیں دوستو ہماری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ